جی اچھا علیم صاحب یہ بڑھائیے گا کہ حوان صاحب نے کل بیان کیا ہے کہ یہ تو نیب کا جو کیس چل رہا ہے ہیلیکاپٹر کا خان صاحب کے اوپر یہ بلکل بے بنیادہ انسلٹنگ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس قسم کے ریمارک صاحب تمہج تھی نہیں کہ نیب کو انفلینز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں نہیں دیکھیں میرا تو صرف اس پہ ایک موقف ہے اگر عمران خان صاحب قصور وار ہے تو پھر نیب کو یہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے اگر علیم خان قصور وار ہے تو پھر نیب کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے میرے خلاف دوزار پندرہ سے انکوائری چاہ رہی ہے اب بھائی دوزار انیس آ گیا ہے ایسا کون سا میں نے تین مال ہے کہ چار سال میں میرے خلاف انکوائری نہیں پتا لگ سکی کہ کیا انکوائری تھی اور کیا میں نے اگر میں نے بے ذابط کی ہے اگر میں نے کرپشن کی ہے تو پھر مجھے مستعفی ہونا چاہیے اور مجھے معذرت کرنی چاہیے اور میرے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دوزار پندرہ سے لے کے دوزار انیس آ گیا ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جو بھی تک کھوج نہیں لگائی جا سکی اور اگر یہ صرف وزیری آزم کے خلاف اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ جناب باقی ساروں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم نے تو وزیری آزم کے خلاف بھی انکوائری شروع کیا تو بھائی کس بات کے انکوائری کر رہے ہیں آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کا کوئی اس میں قصور بنتا ہے تو پھر یہ کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ ان کا قصور تھا اور اگر نہیں تھا تو صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ باقیوں کی ہو رہی ہے اس لیے ساتھ ساتھ عمران خان کا نام بھی ضرور آ جانا چاہیے تو اس لیے میرے خیال میں جو چیز بھی ہے وہ کلیر ہو کے سامنے آنی چاہیے اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جس کے اوپر بھی جو چارج ہے اس کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ ایک خاص ٹائم فیڈرڈ میں کلیر ہونی چاہیے اور اگر کسی کا قصور آ دیکھیں میں دوزار پندرہ سے لے کے آج تک میڈیا ٹرائل میں ہوں دوزار پندرہ سے لے کے آج تک میرا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے ہر دفعہ جب آپ نام لیتے ہیں کسی اس کا جس نے ماشاءاللہ یہاں پہ چالیس چالیس سال حکومت کی ساتھ میرا بھی لے لیتے ہیں اور بھائی میرے پاس تو کبھی کوئی چیز نہیں آئی کبھی کوئی عوضہ ہی نہیں آیا چار سال کے لیے چار سال کے لیے میں آئی ٹی کا وزیر تھا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس میں آئی ٹی بطور آئی ٹی وزیر میں نے کوئی کرپشن کیا ہے تو میں ساری میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور لے کے آئیں کوئی ایک پیراگراف ہی دکھاتے ہیں علیم خان کے خلاف آڈٹ کا پیراگراف بنا چار سال بطور وزیر کے اور اگر کچھ نہیں کیا عوضہ بھی کوئی نہیں گیارہ سال میں اپوزیشن میرا گیارہ سال کے بعد میرا آج بھی وہی وہ ہو رہا ہے کہ جناب علیم جب آپ شباز شریف کا نام لیتے ہیں جب نواز شریف کا نام لیتے ہیں جب آپ کو اور کوئی نہیں ملتا تو ادھر سے آپ علیم خان کا نام لیتے ہیں بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں صرف بیلنس کرنے کے لیے اور ان لائن کو میں آپ کو بالکل کٹیگوری کے لیے بتا دوں یہ بالکل بند نہیں ہو رہی اس کے اوپر غریب صوبے کا غریب عوام کا تین سو عرب روپیہ لگ چکا ہے اب اس کو میں اگر چاہوں بھی تو میں بند نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ بالکل بند نہیں ہو رہی یہ چلائی جائے گی البتہ اس کے خسارے کو کم کرنے کے لیے میں اس کو کمرشلائز کرنا چاہ رہا ہوں اس کے جترے سٹیشنز ہیں ان کو کمرشلائز کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہاں سے کوئی نہ کوئی پیسہ تو جنریٹ ہو جس سے کم از کم اس کا خسارہ کام ہو آج سے پانچ سال بعد ہم ایک سو بیس عرب روپیہ سلانہ دیں گے صرف اوریج لائن ٹرین چلانے کے لیے ایک سو بیس عرب روپیہ سلانہ جو دس عرب روپیہ ہر مہینے کا بنتا ہے یہ جو ما شاء اللہ ہمارے یہاں پہ جو بادشاہ سلامت تھے جن کے لیے ہم سب ریایہ تھے اور وہ ہمارے بادشاہ تھے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کر دی ہیں کہ ہم وہ صرف خود تو چلے گئے ہیں ساری عمر کے لیے ہمیں مکروز کر گئے ہیں اور یہ جو پیسے ہیں یہ غریب عوام جو ہے اپنے خون پسینے سے ادا کرتی رہے گی ان کی شاہ خرچی ہوں گی کیونکہ ان کو پسند تھا کہ یہاں سے ایک اورین ٹرین چلے جس میں یہ مارٹے کھاتے وہ بیٹھے رہے کب تک مکمل ہوگا خانسا جی اورین لائن ٹرین میرا خیال میں انشاءاللہ جون جولائی تک مکمل ہو جائے بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں فیاضر حسن چوہان فواد چودری اور فیصل وابڈا جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کیونے زبان میڈیا کے خلاف اور سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنی چاہیے میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لئے آپ سب سے معذرت کر لیا اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا